بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آج میرے ساتھ سائرہ بانو صاحبہ موجود ہیں آپ لوگ جانتے ہیں ان کے بڑا منفرد انداز ہے بغیر کچھ کہے بہت کچھ کہہ دیتی ہیں اور ان کے جو کلپس ہیں سوشل میڈیا بہت بڑے وائرل ہوتے ہیں باتیں بڑی دو لفظوں کی باتیں ہوتی ہیں دو لائنوں کی بات ہوتی ہے لیکن اس میں بڑا کچھیں کہہ دیتی ہیں اور کبھی کبھر تو کچھ ہی نہیں کہتی ہیں اور پھر بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہیں آج میرے ساتھ موجود ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا ساتھ تاریخ کے بارے میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جب مشرف صاحب اقتدار میں آئے تو اس وقت ایک لانڈری لگی تھی جس میں تقریباً دس ہزار لوگ تھے اور ان میں سے تین ہزار لوگوں کو باقاعدہ طور پر اس لانڈری سے گزار کے این آر او دے کر ریلیف دے کر نون لیگ میں سے ایک کاف لیگ بنائی گئی پرانا منجل ہے لیکن نئی پیکنگ ہے اور اس وقت لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ اعتصاب بہرہمانہ اعتصاب ہوگا ستتر بل پاس ہوئے پچھلی اسیمبلی میں اور ان بل کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو حالت آج موجود ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان جیل میں موجود ہیں جبکہ جو لوگ سولہ مہینے حکومت کر کے کرزوں کے بوجھ تلے دوا کے بجلی لوڈ شیڈنگ سے لے کر ایکانومی کی جو حالت ہے آپ کے سامنے تباہ برباد کر کے آج لندن پہنچ چکے ہیں اور اعتصاب اگر ہوگا تو کس طرح ہوگا کیا اعتصاب جنرل عیوب خان سے نہیں ہونا چاہیے مشرف صاحب سے نہیں ہونا چاہیے یا باجوا صاحب سے نہیں ہونا چاہیے بہت سارے ایسے سوالات ہیں لیکن مزیادہ لمبا انٹرو نہیں دیتا ڈائریکٹ سائرہ بانو صاحبہ کے پاس چلتے ہیں بہت دو شکریہ آپ کا وقت دینے کا سب سے پہلے سب سے پہلے یہ بتائیں ابھی جو فارمیشن آپ کو پتہ سوری کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں اعتصاب کے حوالے سے بڑا ذکر ہوا معیشت آپ کے سامنے ہے تو آپ کیسے دیکھتی ہیں ان تمام حالات میں جو نوے دن کی الیکشن سپیشلی جو صدر عارف علوی صاحب کا ایک سٹانس ہے آج شاید اس کا آخری دن بھی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے صدر عارف علوی صاحب کچھ کریں گے اسلام علیکم بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری آپ نے کہہ دی ہیں دیکھیں اگر آئین اور قانون کا ہم راگ علاقتیں ہیں جو کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب اور کے پی کے میں جو ایک کیا کہتے ہو اس کو غیر قانونی حکومتیں چل رہی ہیں اور جیسے انہوں کو نے ڈیفینڈ کیا تو میرے خیال میں تو یہ ایک ایک ایسیمپل سیٹ کر چکے ہیں اب آئین کی روز سے تو نوے دن کے اندر انتخابات ہونا چاہیے مگر وہی بات ہے نا کہ جب آپ آسان نفذوں میں کہوں تو جو کام ہوں کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے بات کرنے کا آپ کو جواز نہیں بنتا پنجابیش کام ہوں تھے تو اڈا مو نہیں رہندا گل کرندا تو اب مجھے نہیں پتا کہ صدر صاحب نے وہ کہتے ایک بہت اچھی انٹری دی تھی لیکن وہ خاموش کیوں ہو گئے اب ترہ ترہ کی یومرز ہمیں بھی سوشل میڈیا کے تھو یا کچھ اپنے مصدقاء ذرائل سے پتھا چلتی رہتی ہیں تو ایسی کون سی مجبوری ہے کہ ایک دم سے وہ خاموشی اختیار کر لی انہوں نے اور میرا نہیں خیال کہ یہ سب کچھ کرنا چاہیے ان کو ڈیٹ دینی چاہیے کیونکہ جمہوری عمل آگے بڑھنا چاہیے آپ نے جو احتساب کی بات کی یہ جو ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں یا جو جمہوری جماعتیں اور یہ جو پورا پروسیجر ہوتے ہیں یہ ایک قسم کہ آپ اس کو چھلنی سمجھ لیں کہ اس میں دو تین تو چھلنی جاتے ہیں تو یہ کہ یہ ہونا چاہیے باقی یہ کہ کوئی اور اس کام کا بیڑا اٹھاتا ہے تو میرے خیال میں کہ آئین اور قانون اور وہ نہیں اجازت دیتا کہ یہ کام جمہوری حکومتوں کا ہوتا ہے کہ جو عوام کے اس سے آتی ہیں ہم سب کو ملکے جو کوشش کرنی چاہیے وہ صاف اور شفاف election کی کرنی چاہیے کہ جو عوام کی سوچ جو عوام کا mandate ہے وہ ایوانوں تک پہنچیں نہ کہ ڈبوں میں سے تھپے شدہ ووٹ نکلیں اور اپنی مرضی سے آپ لوگ حکومتیں بنائیں جو حالات دیکھ رہے ہیں کہ وہ اقتصاب کا آپ نے بہت اچھی بات کی کہ نئی پیکنگ میں پرانا چولا گیا یہ تب سے ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں اب وہی بات ہے کہ ان گنے گاروں کا آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہیں تو کاروائی کیوں نہیں ہوتی تو میں ہمیشہ میں کچھ دنوں سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ جو اقتصاب کی ہم نے ایک وہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا اٹھایا میں کیا یہ کسی کا بازو مروبت یہ تو نہیں ہے کیونکہ ہوتا اس پاکستانی سیاست میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آپ کو اتنا سب کچھ تو پتہ چلتا ہے لیکن کوئی بھی کردار کیفرے کردار تک نہیں پہنچا وہ بس عوام کو اسی اس کے پیچھے لگایا ہوئے اس سے پہلے جو تاجروں سے بھی کانفرنس مجھے تھوڑا سا پرسنلی اس پر بھی تھوڑا سا وہ تھا کہ یہ ہی تپکہ ہے بندہ پوچھ لے کہ آپ ٹیکس پورا دیتے ہیں کہ یہ ہی وہ لوگ ہیں جن سے باجوا صاحب بھی ملے فیض صاحب بھی ملے اور ابھی بہنچوں کا چیف آف یہ سٹاپ وہ بھی ملے لیکن مسائل کا حل وہ نہیں یہ باقاعدہ ریپورٹس ہیں آپ بزلی چوری کو دیکھ رہے تو نوے فیصد یہ سنتکار اور یہ اس طرح جو بڑے لوگ ہیں دس فیصد اس میں کچھی عبادی آتی ہیں باقی یہ جو ہم جیسے لوگ ہیں ہم بل پے کرتے ہیں یہاں کہتے ہیں آپ چوری ہوتی ہیں وہ چوری دس فیصد ہوتی ہے تو اس نوے فیصد کی چوری اس دس فیصد اوپر ڈالنا میرے خیال میں زیادتی ہے اچھا یہ جو آرے فلوی صاحب آپ کے خیال میں اس وقت کس قسم کا دباؤ ہو سکتا ہے ان کے اوپر کہ وہ اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے وہ بڑی مشکل سے استعمال کرتے ہیں سیکٹری ان کی بات نہیں مانتا الیکشن کمیشن ان کے پاس نہیں جاتا ہے کمیشنر اور وہ امریکن سفیر سے مل لیتا ہے لیکن اتنا ڈال ہے کیا آرے فلوی صاحب ایک کسی اور کے ٹویٹر کاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کر دیں قوم سے خطاب کر دیں لوگوں کو بتا دیں کہ اچھا میری مجبوری یہ ہے میں اس طرح فسن ہوں کیا مسائل کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں ایسی کون سے مجبوری ہو سکتے ہیں یا تو مجبوری ہوتی ہے یا مجبوری نہیں ہوتی یا تو آپ اس مجبوری کے دباؤں میں آتے ہیں یا آپ وہ زنجیریں توڑ کرتے ہیں اب دباؤں میں آگئے تو بس ٹھیک ہیں پھر جو آپ کو جو اب ان تمام روشنی میں بھول رہی تو پھر جو حکم نام ہے آپ اس پر عمل کر لیں پھر تھوڑا سے پھر اسیس نہ کریں اور اگر کرنا ہے تو پورے طریقے سے وہ آپ کریں جو سننے میں آئے کہ وہ ان سے مختلف ہلکوں کی ملاقاتیں ان ملاقاتوں میں کیا باتیں ہونی ہیں آپ مجھے پتائیے جسے بل آئے اور وہ جو ایک فیکٹری لگی تھی بلز کی کہ آخری دنوں میں ان کو یاد آئے تو یہ سارے بلز کے اوپر ابھی تک کوئی واضح موقف نہیں آیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں نے واپس بجوایا پھر وہ کہتے ہیں کچھ پہ اعتراض لگنا چاہیے پھر کچھ انہوں نے نہیں بجوایا وہ بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچے اور جس وقت آپ ہم یہ باقی جماعتیں دیکھ رہی تھیں کہ جس وقت جو بل آیا ہے کہ صدر کے اختیارات کم کر دیے جائیں اور چیف الیکشنر کمیشنر کو دیے جائیں تب یہ سب جماعتیں ساتھ تھی تب اس وقت بھی نہ کسی نے ٹوئٹ کی نہ کسی نے اس کے خلاف کوئی بیان دیا نہ کچھ بات کی تو یہ ہر کسی کے اپنے وہ کیا کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو مسائل میں مسائل بھی اور نظریہ ضرورت کے تحت دیکھئے دو نظریہ دو قومی نظریہ کے تحت ملک بنا کیونکہ مجھے نہیں نظر آرہا یہ تب سے لے تحت کر اب تک ہم نظریہ ضرورت کے تحت ہی چل رہے ہیں مفادات کا ٹکراؤ تو وہ اب مجھے نے پتا صدر صاحب کی کیا مجبوری ہے ایسی کون سی مجبوری ہے بھئی آپ نے ایسا کیا کر دیا کہ جو آپ اتنا مجبور ہیں آپ ایک بہت سپریم عوضے پر بیٹھے ہوئے ہیں ساری 25% عوام کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے ان کی بھی آوڈیو ہو سکتی ہے کوئی فائل وغیرہ کوئی اس طرح کی بس اللہ پاک ہم تو اتنی معاشرہ اتنی افلاقی گرابٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ آپ دیکھیں اوپر سے نیچے کسی کو پتا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں فورا یہ ہی آتا ہے کہ یا تو کوئی فائل ہوگی یا ویڈیو ہوگی یا آوڈیو ہوگی تو ہم کتنی گرابٹ پر شکار ہو سکے ہیں اور دھڑلے سے بولتے ہیں اور پھر ایسے یہ تو پھر بہت خطرنا بچے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات بچوں کا مسائل تھے کئی خواتین کئی مار آپ کو پتا ہے فیملی کی وجہ سے ڈر کے چھوڑ گئے ان کے تو بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہیں کافی بہت بڑے ہیں اچھے عودوں پر کام بھی کرتے رہے ہیں تو میرا نہیں خیال اس پر ڈر ہوگا بارال اللہ تعالیٰ ان کی مشکلہ آسان کرے کر وہ اس میں ہے آپ مکلا کی تحریک چل رہی ہے جی مکلا کی آپ کو پتا ہے ایک بڑی تحریک چل رہی ہے اس پر بڑا اس وقت مومنٹم بلٹ ہو رہا ہے لگ رہا ہے کہ وہ شاید جس طرح افتحار چودری صاحب کے دور میں ہوا تھا کہ مکلا کالی آندی لے آئے دوبارہ تو آپ کو لگتے ہیں آپ کو کئی امید ہے کہ یہ مکلا کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوکے اس کو کسی سمت تک کی طرف لے جائے تو اس پروگرام میں صرف میں اپنی رائے بتا سکتے ہیں جی 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 جو پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا جب بات ہوتی ہے تو میں نے کہا پارلیمنٹ ہمیں بے توکیر کرتے ہیں بہت سارے میں پران کرے ہوئے انہوں نے میرے اس الفاظ کے گلاب کے پر کیوں آپ نے ایسے بولا کہ پارلیمنٹ بے توکی ہے وہ ہوتی ہے ہم بچپن میں ایک الفاظ سنتے میں آئے ہیں یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا ہے کہ ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹا اپنی عزت خود کرواتے ہیں ہم نہیں سنتے ہیں بچوں کو بھی میں تو یہ بڑھاتی ہوں کہ نہیں بیٹا اپنی عزت خود کروائی جاتی تو ہم نے پارلیمنٹ کو بے توکیر کیا عدلیہ نے اپنے فیصلوں سے بے توکیر کیا وکلا نے بھی اب آپ مجھے بتائیں کہ بڑے بڑے بول کے جائیں کہ اللہ کسی کو تھانے گھموں نہ دکھائے تو اس کا نہ دکھائے اب آپ نے مجھے بتائیں اگر ایسا سب کچھ ہوتا سب اتنے میچو مین ہوتے سارے تو مجھے بتائیں کہ 139 نمبر نہ ہوتا ہمارا انصاف ہوتا آپ تو انصاف کے لیے آپ وہ کہتے ہیں کہ دروازہ نہ کھٹکانانا پڑتا اگر اس ملک میں انصاف اور قانون کی بالا دستی ہوتی تو یہ حالات بھی نہ ہوتے ہم میں سے کوئی بچانا جاتا ہے کہ بھئی کیسے کہ یہ ملک ہوتے ہیں ایک تو خطے غربت سے نیچے اور وہ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اب یہ کر رہے ہیں تو آج کل اتنا وہ کہتے ہیں افواہوں کا زمانہ ہے کہ الحفیظ اللہمہ کہ ہم نے یہ دور نہیں دیکھا کہ آپ کو وہ کہتے ہیں ہر کسی کو ہر کسی کی نیت پر شک ہے اکثر موویز میں دیکھا وہ ہوگا کہ کوئی آکے کرتے ہیں اور جہاں سات چار ساتھی یا دس ساتھی ہوتے ہیں وہ سب ایک دوسرے پر شک کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس نے یہ کام کیا تو یہاں پر اب بھی وہ جو تحریک ہے اب کل سے جو میں ٹوٹر دیکھ رہی ہوں اس میں اس کو بھی شک کے دائرے بھی لے کر آ دیں کہ بھئی یہ اسوہ جنگی صاحب کا گروپ ہے تو وہ اپنا اس کرنے کے لیے اور ابھی تک کوئی ایسا ہوا نہیں تو میں جہاں تک دیکھتا ہوں زیادہ تر بیان بازی ہیں بے گسی بھائی ابھی عملی کام اچھے یہ آپ نے انصاف کی بات کی تو بلا شبہ آپ تحریک انصاف کی جماعت سے نہیں آپ جی ڈی ہیں لیکن جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے قیدی نمبر اٹھ سو چار آپ کو پتا ہے اس وقت عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈیل کی جا رہی ہے آپ نے سنی ہوں گی ساری باتیں آپ تک یہ پیغمات پہنچتے ہوں گے لیکن اس وقت جو عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس طرح ایک کیس سے دوسرے کیس سائفر سے دوسرا کیس کیا آپ نے اپنی سیاسی تاریخ میں یا اپنی جنرل آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے یا اس طرح کی بے انصافی کا کوئی معاملہ آپ کے سامنے آیا ہوگا نہیں دیکھیں یہ تو وہی کہتا ہے کہ وہ والے کیس تو ہے نہیں تو سیاسی بنیادوں پر بنیادوں پر بنائے ہوئی کیس ہیں ورنہ جس طریقے سے فیصلے آتے ہیں جس طریقے سے عمل درامت ہوتا ہے پر مزے شفاہتے جس طریقے سے بھی بیمار ہوتا ہے میں جج کی اہلیاں اتنی لمبی چھٹی تو میرے حضبن نہ کریں میرے میں میں بھی بیمار ہوں گی تو وہ شاید مجھے ہسپٹل لے گئے اور اس کے بعد کسی کو بچے کو بول دیں گے یا بول دیں گے باجی کو ٹائم پر دوا دیکھ لینا یہ سارا وہ کر لینا ایک بھی چھٹی تو یہ ساری باتیں ذہن میں ڈال کر گھوٹ سے وہ کہتا ہے ابحام ڈالتی ہیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں کہ جب اتنا وہ ہے کہ ملکی تاریخ پہ پہلی دفعہ وہ ہے کہ عدالتیں اٹھ کر وہ وہاں پر چلے گئے اٹک جیل میں کہ وہ وہاں پر جا کر ادھر فیصلہ ہوگا ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اور وہ جو ڈیشٹر ریمانٹ سے پہلے دوسرا کیس اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو قانونی سکم ہیں جس کو کوئی وہ نہیں کرتا پھر ایک اس نے جج نے فیصلہ سنایا اور پھر اس کے بعد وہ کیسے بھاگا اور یہاں فیصلہ اس کے موں سے ہوا نہیں اور تیس صفے بھی چھپ گئے اور مزے کے بعد اسلام پلیس بھاگتی نہیں پہنچ بھی گئی within five minutes وہ بتائیے نا وہ تو جاتا ہے تھا کھانے میں جاتا ہے وہ فوجداری وہ جو پر انگلیس کو جو لکھتے ہیں اندراج کرتے ہیں اس پلیس کو یہ تو بہت لمبا پروسیجر ہوتا ہے اور یہ انکالین پہ بیٹھ کے پہنچ کے تو یہ ساری چیزیں بس ایسے ہیں ایسے تو ظلم اور نائنصافی تو سب کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن ابھی جو خواتین اس وقت جیل میں ہیں آپ کو پتا ہے بہت ساری مختلف جو سیاسی کارکن ہیں کچھ عام لوگ بھی ہیں جن کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ابھی اس وقت جیلوں میں موجود ہے چار مہینے ہو گئے چالان پیش نہیں ہو رہے ان لوگ کے آگے سے کیسز نہیں چلے وہ سنم جعوید ہے گتیبہ راجہ ہیں اس طرح وہ آلیہ حمزہ اور خدیجہ شاہ آلیہ حمزہ ہے ڈاکٹر یاسمن راشد ہے خدیجہ شاہ ہے دو تین اور بھی ہیں جو بیچاری جن کے نام آپ کو اور ہمیں نہیں بتا یہ پانچ نام تو پتا یہ بھی ہیں تو وہ ہی مجھے بتائیں کہ کانور انصاف میں کہتی ہو کہ کسی نے جرم کیا ہے تو آپ سامنے تو لے کر آئیں نا عدالت میں اس کو بھی آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر تو قتل کے ملزوان کو بھی وکیل کی سہولت میں اثر ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنا وکیل کر دیں یعنی کہ کیس ہی نہیں پیش کیا جا رہا ہے پھر تو ظاہرہ پھر وہ ہی تو بات کریں کہ پھر اس وہ جو کہتے ہیں کہ اس کی سہت پر شک ہوتا ہے کہ جو کیس ہوتا ہے جو مقدمہ ہوتا ہے اس کی سہت پر شک ہوتا ہے کہ یہ کونسی بات ہے کہ آپ ان کو آج پانچ مہینے بعد جا کے پرسوں کا کہ اس کے مقدمے میں اور دفعات لگیں گی تو بھئی پانچ مہینے میں آپ سویا ہوئے تھے یہ ظلم اور نائنصافی مجھے بتائیں وہ کہہ رہے نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں چل سکتا ہم باقی دوسرے ملکوں کی مثالیں تو دیتے ہیں بھاگ کے اور وہاں پہ رہنا بھی پسند کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی وہاں بھیجنا پسند کرتے ہیں تو کوئی چیز اڈاپٹ تو کر لینا پہلے دیکھئے تو سہی نا کہ وہ معاشرہ کیسا وہ معاشرہ ہے آپ بھی ابھی آسٹریلیا تھے تو آپ دیکھئے کہ وہاں پر پسند کرتے ہیں ہمیں ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر کسانوں نے شہد لکھا ہوئے اور اس کو پر پائیس لکھی رہی آپ گاڑی میں سے گزرتے ہیں آپ پاکستان میں سوچ سکتے ہیں یہاں پر تو کولر کے ساتھ جو گلاس ہوتے ہیں اس کو بھی چین باندھی دیتے ہیں بلکل صحیح بات تو آپ دیکھیں نا یہاں پہ تو سیاستدان بھی چور نہیں ابھی شہباز شریف صاحب لندن چلے گئے ہیں پیچھے ان کے بھائی بھی چلے گئے ہیں وہ سٹام دے کے گئے تھے وہ ان کے باس پہنچ گئے ہیں تو یہاں ان کے اوپر پیچھے چوبیس سو ڈالر کی منی لانڈرنگ سولر پینلز کا کیس نکلایا پھر ابھی جہانگیر ترین صاحب پہ چینی کا کیس نکلایا مطلب یہ معاملات بھی چل رہے ہیں ایک طرف ان کے اور یہ لوگ کلین چٹ لے کے باہر بھی چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھئے نا اب اس میں وہ سسٹم ہی سسٹم کے موں پہ تھپڑا کر کے اور ہم سوری میں اب کوئی الفاظ بول نہیں سکتی مگر آ کے زیادہ آپ نے کوئی بول دیا تو کارٹ دوں گا میں مطلب یہ ہوا ہے تو موت کے چلے گئے ہیں اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتی سسٹم کے موں پہ چلے گئے ہیں یہ کر کے اوکے کہ یہاں پر آ کے پھر جو ان کے سہولتکار ہیں کیوں بھئی آپ کی سہولتکاری کا حمصہ بنے آپ ایک mind بناتے ہو ایک کے لیے کہ یہ فرشتہ ہے پھر آپ کا stance بدل جاتا کہ وہ فرشتہ ہے کیوں ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہم اندے ہیں مطلب کس نے بولا کہ عوام جو ہے وہ پستی رہے گی جو غریب کا بچہ ہے وہ غریب کے صحت کی سہولت نہ تعلیم کی سہولت وہ غریب پیدا ہوا غریب مر جائے وہ کیا کرے وہ پھر دنکی پر ان بے رہن پانی کی موجوں کے اوپر ان کو چھوڑ دیا جائے کہ جاؤ تین تین سو بندے ایک کشتی میں سوار ہو اور ہم لوگ اٹھائیں گے اور دو بیان بازی کریں گے ان کے بچے زمین جائداد سوچنا چاہیے جنہوں نے یہ بھیرا اٹھایا ہے جس طرح بھی چیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ اقتصاب ہوگا تو خدارہ جو یہاں پر ہیں ان کو چھوڑیں جو یہ چلے گئے ہیں جو پچھلے پینتیس سال سے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ہو کہ ہم اندھے تھے اب ایک ایک عرب ایمینیس کو نکل آیا کہ ان کی اپنی ایم پی اے کہہ رہی ہے کہ ایک ایک عرب ایمینیس کو دیا جائے ہیں آپ نے سولہ عرب کے شتہارات بانڈ دیئے آپ کے باپ کا پیسہ تھا آپ نے آٹے میں گھپلا کیا آپ نے گندی سڑھی گندوم آپ نے پیس کے لوگوں کو لائنوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا کوئی ان کا میں تو خدا تالہ سے کبھی کبھی اتنی آپ نے ان کی رسی کو ڈھیل دے دیئے تو یہ باقی ہے جو وہ کہتے ہیں تبیلے کی بلا بندر کے سر یہ نہیں ہوگا کہ آج وہ آیا کہ چینی وہ کیا کہتے ہیں ڈیلر کے خلاف ارے ڈیلر تو ڈیلر ہے نا وہ تو چینی اس نے خریدی ہے وہ تو آگے دے گا تو جو عربوں روپے بنا گئی ہیں جن کی شوگر مل ہیں شوگر مل مافیا دس ایک کی نکل آئی یہاں پر یہ میں میں نے کچھ وہ لکھا تھا کہ اومنی گروپ کی چھے سات آسف زرداری صاحب کی دس جانگیر ترین کی چھے بائیس پرسن وہ ہیں خسرو بختیار آپ یہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا جانگیر ترین صاحب پیٹی آئی گورمنٹ میں تھے خسرو بختیار حماد عظر حمایوں اختر اور مختوم احمد مموتبو سردار دریشت مونے سلائی ٹھیک ہے یہ سات نام ہیں چھے نام ہو رہے ہیں یہ سات نام تھوڑا سا آپ یہ بھی سوچئے بس آپ بات ادھر سے ادھر چلی جائے گی اس ساتھ میں صرف گنے گار جانگیر ترین سابت ہے پچپن کے ساتھ پچپن کے ساتھ پچپن کے ساتھ پچپن کے ساتھ ہوا تھا وہ یہاں سے ہوا تھا تو مافیا آپ سارے کہے مافیا آپ کی اور میری شگر مل توڑی ہو سکتی ہے اربوں روپیہ چاہیے سوگر مل کو لگانے کیلئے اور اربوں روپیہ چاہیے آگے کھلانے کیلئے آپ کی ملت نہیں ہو سکتی یہ ساری اشرافیاں تو ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ تباکو اٹھا کر دیکھ لیں آپ ریل سٹیٹ والے اٹھا کر دیکھ لیجئے آتوموبیل والے اٹھا کر دیکھ لیں سب تو ایوانوں میں بیٹھے ہیں کہ چورن ہمیں کیوں بیچ رہے ہیں کہ ہمیں خلاف کروائی کریں کہ کون کر سکتا ہے کس ماہ کے لال میں ہمت ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ بڑا مزے کہتے ہیں جڑا چکو لال ہے بہت ہمارے کے لیے بولتے ہیں تو ایک ایک نمونہ ہے جو ایٹ اٹھائیں گے آپ اس کے بیچے کرپ بندہ آپ کو نکلتا ہے اور اس کا تعلق ایوانوں سے ہوتا ہے نہیں ان کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی لوگ ہیں جو دلیے میں سیمنٹ میں پروپٹی ڈیلنگ میں آپ کو پتا ہے اسلے کی خرید و فروخت میں ہر بزنس میں شامل ہے کمپنی اسٹیبلشمنٹ وہ لوگ بھی ان سے زیادہ آسمہ جانگیر کہتی تھی کہ ان لوگوں کے کرپشن جب سامنے آئے تو یہ لوگ شاید آپ کو کچھ لگے ہی نا آپ ان کے خلاف بھی بڑا کھل کے بولتی ہیں ویسے تو آپ کو اللہ تعالی محفوظ رکھے لیکن وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جب یہ سارے ایک جیسے ہیں تو پھر مسائل کا حل کیا نکلے گی بس اس پغول کچھ نہ پھول تو سب کو دیکھیں قربانی دینے پڑے گی اگر اس ملک کو سمارنا ہے پانس سو لوگوں کے لیے پچیس کروڑ عوام کی قربانی نہیں دے سکتے ایک طرف پانس سو لوگ ہیں ایک طرف پچیس کروڑ عوام ہیں فیصلہ کر لیں کہ کس کو زندہ رکھنا ہے بہت تکلیف میں ہیں لوگ یہاں پر آپ یقین نہیں کریں آپ کو صرف ٹی وی پر دیکھتے ہیں ٹی وی پر وہ دیکھتے ہیں جو مجبور ہو کے باہر احتجاج میں آگئی ہیں جو گھروں میں سفید پوش کسی کو بتا بھی نہیں سکتے آپ یقین نہیں کریں کہ واقع دل پڑتا ہے یہ آنسو دل کے اوپر گرتے ہیں اور بس خدا پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کیا کر سکتا ہے کیونکہ جنہوں نے اس حال تک پہنچایا ہوگی کہ اللہ بے حال کرے یہ دعا تو نکلتی ہوگی بس دعا بس یہ اب ظلم نہیں چاہنا اب میرے خیال میں اپنے حق کے لیے نا آواز اٹھانی ہے تاکہ اٹلیس کل کو پھر اللہ پاک بھی تو کہیں گے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت آپ بدل لے گا تو آج آپ اپنی حالت کے بھی سارے صاحبہ اتنا زیادہ پریشر ہے عوام پہ مہنگائی ہے ایک طرف معیشت تباہ برباد ہے کھانے پینے کے آپ کو پتا ہے شیعہ جو ہیں وہ خریدوں ان کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے عوام اس طرح کیوں نہیں ابھی تک نکل سکی جس طرح انہیں نکلنا چاہیے جس طرح دنیا بھر میں آپ کو پتا ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کیا ابھی وہ انہوں نے گریزی میں کہتا ہے ہٹ راک بارٹم وہ ابھی اسٹیج نہیں آئی ابھی اس سے بھی کیا پتا ہے یہاں پر ہمارے ہاں میں سچ آپ کو بتاتی چاریٹی بہت ہوتا ہے پاکستان آپ نے دیکھا ہوگا آپ رمضان کے دنوں میں افتاریاں کروائی جاتی ہیں سب مدد کرتے ہیں اور ابھی بھی ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے آپ کو خبر نہ ہو بہت سے ایسے خاندان ہیں جو کرتے ہیں مدد تو ان چند لوگوں کی وجہ سے جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں شاید اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ملک کو ڈیفارٹ ہونے سے بچا لیا عوام ڈیفارٹ ہو چکی اور وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ شرابہ یا اس طریقے سے ایسے ہٹ وہ نہیں آیا کہ یہاں پر لوگ کرتے ہیں خاندان برادری والے خیال کرتے ہیں سستی بیماری میں یہ ہنسلی میں آپ کو بات کریں تو نکلنا چاہیے وہی بات ہے کہ ہر بندہ ڈر جاتے ہیں دیکھیں معاشرے کا بھی بہت زیادہ وہ اس میں ہاتھ ہوتا ہے پھر ساچوں میں بھی ظلم کی بربریت کی ایک مسئلہ آپ نے تو ایک اسیمبلی میں سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کی دیکھ رہا تھا کہ آپ کو ڈر لگتا تھا کہ کوئی آپ کے گھر میں اراد کو دروازہ توڑ کے اندر آ جائے تو پھر زائر ہے جو بیٹیوں والے بہتے ہیں اس کو غلط رب لے گئے الحمدللہ میں نہیں ڈرتی اس رب کے سوا بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی وہ بس میں کھڑی ہوئی تو مجھے یہ ہو گیا کہ میں تو ان کو شرم جلا رہی تھی اپنے ساتھیوں کو کہ آپ بات نہیں کر سکتے آپ تو بہت مضبوط جگہ پر کھڑے ہو پاکستان کی سب سے وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ ہے آپ تو یہاں پر عوام کے حق کے لیے آواز بلند کرو نہ کہ آپ بھی دوبک کے بیٹھ جو خدا لخواستہ آپ کسی پر کیچڑ نہیں اچھال رہے کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہے آپ حق کی بات کر رہے ہیں اس میں جو ہماری پلیس کا کردار رہا ہے اللہ ماف کر دے اور جو بچپن سے سنتے آئے اور الحمدلہ وہ پورا ہوتا رہے ہیں اس تعریف کے اوپر اور یہ جانیاں تھوڑی ہیں جب تک کسی کے اوپر کیس وہ نہیں ہوتا آپ اس کو انگلی نہیں لگا سکتے یہاں پر تو گھر سے اٹھایا یا سڑک سے اٹھایا لاتے جوتے مارتے ہوئے اب ان خواتین کو اٹھایا ٹھیک ہے میں آلیا حمزہ کی میں بات بتاتی ہوں اب اس کے گھر میں جا کے توڑ پھوڑ کا کیا مقصد تھا بچوں کو حریص کرنے کا کیا مقصد تھا کہ آپ نے اس کی تاڑی توڑ دی آپ نے یوگر کی کبرٹ توڑ دی آپ نے ٹی وی توڑ دی آپ نے برتلوں کی کبرٹ گرا دیا آپ گسیڑتے ہیں لے کے جانے یہ بات تمیز سے بھی تو ہو سکتی تھی اگر کوئی نہیں گرفتاری دیتا تو آپ کے پاس خواتین ہونی چاہیئے ساتھ لیڈیز پولیس ہونی چاہیئے مردوں کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ گھر والوں کو حریص کر کے اور گھر میں توڑا پھوڑی کر کے یہ کسی بھی محضب معاشرت ہوتے ہیں ہم جانوروں سے بھی بتر ہیں وہ کہتے ہیں جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے کوئی دستور ہوتا ہے جب شیر کا پیٹ بھر جائے تو وہ شکار نہیں کرتا اور جب کوئی سناب آتا ہے جنگل میں تو ایک ہی تختے پہ چیتا بکری ہرن گلہری سب اپنی جان بچانے کے لئے ہوتے ہیں ہم تو جانوروں سے بھی بتر ہیں میں سچ بتا رہی ہوں بھیڑی اور گد آپ کے ہر طرف موجود ہیں مردار کھانے کے انتظار کریں کب یہ لوگ کوئی تو انسانیت کوئی تو انسانیت انسان میں ہوتی ہے کبھی یہ تھوڑی وہ ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں اب بہت بھی بہت چکے وہ ہی بات ہے کہ پتہ سب کو بھی ہیں ایزے مسلمان ہم لوگ کے بھئی موت اس دن میں ہوئی ہیں آجی بھی ہیں نمازی بھی ہیں لیکن دین کو سمجھتے نہیں آپ کی جو آپ کا جو زیادہ سٹانس ظاہر آپ کی اپنی جماعت ہے جی ڈی اے جہاں سے آپ متخبی ہوں لیکن آپ کی باتوں میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے لئے بڑی ہمدردی نظر آتی ہے خاص طور پر عمران خان کے لئے بڑی ہمایت نظر آتی ہے تو کیا مستقبل میں آپ کو کچھ اس طرح کا تحریک انصاف کو جوائن کرنا یا اس مشکل حال میں ان کے ساتھ شفٹ ہونا یا آپ کو اپنی جماعت کی طرح سے پریشر تو نہیں آتا اس بات نہیں بالکل بھی نہیں الحمدللہ میری اپنی جماعت ہے اور الحمدللہ اس جماعت کو چھوڑتے ہیں میں کہیں کہیں بھی نہیں جاؤں گی انشاءاللہ پیر صاحب کے ساتھ ہم لوگ پیر صاحب کی پاولرز ہیں اور پیر صاحب نے ہمیشہ حق سچ بات کی ہے اگر جس وقت پیر صاحب کی آپ پڑے پیر صاحب شاہ مردان شاہ صاحب کے بیانات آپ آپ گوگل سرچ کر کے آپ دیکھتے ہیں تو وہ بہت صحیح اور کھلی بات کر کریں آپ نے کہا کہ پیٹی آئی کیٹ میں دیکھئے اب میں انصاف کی بات کر رہا ہوں ٹھیک نا آپ نے کہا خواتین پر ظلم تو یہ تو ایک human rights جو ہر انسان کو ملنے چاہیے یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ بردستی کسی زماعت کے ساتھ جوڑے ہیں تو وہاں آپ کی مرضی نہیں نہیں بازمیر زندہ مردہ معاشرے میں مردہ معاشرے میں مردہ معاشرے میں جو باقی صاحب کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ ایسے ہو کہ ایک بادشاہوں کے ساتھ ایک کو لے کر آئے تو اس نے کہا کس صلوق کی توقع رکھتے ہیں اس نے کہا جو ایک بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کے ساتھ حق سچ کی بات کرنی چاہیئے وہ جو بھی مطلب اس طرح کرتی ہے ہمارا اپنا پیر صاحب کا بھی ہے پیر صاحب آپ کے بیانات جو موجودہ پیر صاحب میں وہ ہمیشہ مطلب پر یہی وہ مطلب آپ ان کا بیان سنیں بڑے بیسک چیزیں بڑی مطلب ہمیشہ ان پر وہ ہوتے ہیں اور اسیوں سے خیال رکھیں بچیوں کو تعلق ہوں جس مرضی جماعت میں جائیں تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی ہیں خاکان عباسی صاحب نے کہا تھا جو آخری دنوں میں جو بل پاس ہوئے اس میں ممبران کو چھبیس چھبیس کروڑ ملا تو آپ کو کوئی ایسے پیسے وغیرہ آفر ہوئے یا ملے بل میں شامل ہی نہیں تھی تو میرے کو کیوں ملے گا میں تو ان کے لئے اتنا بولتی ہوں تو مجھے ایک بات بتائیں اللہ معاف کر دے مطلب کیوں اللہ معاف کر دے ایسے ادھر وہ پیسے انسان میں وہی بات ہے کہ وہ پجابیزی بسا لے اس طرح پیسہ بہت طاقتور ہوتا ہے لیکن بعض اس پیسے کو نہ کہنا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے کمات ہونا وہ سانوں پانچے بھی جانا وہ آپ کو حضم بھی ہو جائے میرا مازہ اتنا بھکل جو مصبوط نہیں ہے اینٹ پتھر یہ چیزیں بھکل نہیں حضم کر سکتا الحمدللہ سیارہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس میں یقین کے بڑی اچھی بات ہے انشاءاللہ آپ کا جو انٹروبو ہے یہ وائرل اسی طرح ہی ہو جیسا لوگ سنتے ہیں آپ کے ساتھ میں اتنا گائے بگائے ضرور جڑا رہوں گا اور آپ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ ایک دو اور گیسٹ کو لینا پڑے گا کیونکہ آپ اکثر اور بیشتر ان کو کافی اچھا انڈل کرتی ہیں تو آپ ضرور اب جو ہماری لسٹ میں جو ہیں وہ آپ ہیں پرائیم لسٹ میں تو ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اپنا وقت ہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا محور پڑے گیسٹ